موسیقی 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 سب سے پہلے ہمیں ڈیپ فرائے چاہیے ہوگا اور ان آلو کو ہم اچھی طرح سکھا کر ڈیپ فرائے کر رہے ہیں موسیقی ہم انہیں اتنا ڈیپ فرائے نہیں کریں گے کہ اسے پورا کا پورا پکا لیں بس تھوڑا سا سوفٹ کرنیں گے اسے موسیقی بس اب یہ ڈیپ فرائے ہو چکے ہیں پلیٹ پہ نکال لیتے ہیں جس پہ ہم نے پہلے ہی ٹیشو رکھا ہوا ہے اب ہمیں میکسنگ بول لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے فیلیڈیلفیا چیز قریب دو چپ مچ اس میں تھوڑا سا بٹر بھی ڈالیں گے ہم یہاں پر مارجرین ڈیوز کر رہے ہیں کیونکہ آلو ہے اس کو فرائے بھی کیا ہے ہم نے تو اتنی زیادہ کیلوریز ہم اس میں یوز نہیں کرنا چاہتے اس لئے لو فٹ بٹر یوز کر رہے ہیں اور اسے اچھی طرح ہم کریم کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ شملا میچ جو ہم نے یہاں رکھی ہیں لال شملا میچ دو چمچ دو چمچ پیلی شملا میچ دو چمچ ہری شملا میچ اور ایک چمچ ہیلاپینو پیپر بہت زیادہ تیکھا ہوتا ہے اس لئے زیادہ نہیں ڈالیں گے صرف ایک ہی چمچ اب اس کی سیزننگ کر دیتے ہیں یعنی کہ نمک ڈال دیتے ہیں سوادہ نوسار کالی ملچ پی سی ہوئی یہ بھی سوادہ نوسار تھوڑا سا پیپرکا یہ رنگ کے لیے یہ اتنا زیادہ تیکھا نہیں ہوتا لیکن رنگ بہت اچھا دیتا ہے کسی بھی ڈش کو اور تھوڑے سے چیلی فلیکس تو بہتی سپائسی ہو گیا سب کچھ سٹافنگ ہمارے پاس ریڈی ہے جو آلو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اب ان میں یہ سٹافنگ بھر دیتے ہیں یہ لیجئے اب ایک بیکنگ ڈش لیتے ہیں اس کے اندر اس ماجرین سے ہی اسے تھوڑا سا گریس کر لیتے ہیں اور اس میں آلو رکھ کے اوپر سے ڈالتے ہیں چیڈا چیز تھوڑے سے اس کے اوپر چلی فلیکس ڈال دیتے ہیں کلر کے لیے اب ہم اسے آون میں ڈال دیتے ہیں آون ہمارے پاس دو سو ڈگری سیلسکیس پر پری ہیٹڈ ہے اس کو ہم پاک سے سات منٹ تک اس میں پکائیں گے زیادہ کچھ پکانا رہی ہیں آلو ہمارے پاس آلریڈی ہافڈن ہے چیز کو ہم نے بس تھوڑا سا میلٹ کرنا ہے تاکہ وہ براؤن ہو جائے اور اچھا سا فلیور آ جائے تو چلی اس آون میں رکھ دیتے ہیں سات منٹ ہو چکے ہیں اب اس جش کو آون سے باہر نکال لیتے ہیں یہ آلوب اچھی طرح پک چکا ہے اور چیز اچھی طرح میلٹ ہو چکی ہے اب اسے سرف کر دیتے ہیں اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا آنین سرف کر دیتے ہیں یعنی کے پیاس جس کے لچے ہمارے پاس کھٹے ہوئے ہیں اس طرح سے آپ اسے ساتھ میں رکھ دیں اوپر ایک منٹ سپریگ یا دھنیا کی سپریگ رکھ دیں تھوڑا سا لیمن سرف کر سکتے ہیں چاہے تو کوئی اور بھی سالیڈ سرف کر سکتے ہیں تیار ہیں ہمارے پاس سٹفٹ بیکڈ پٹیٹوز سٹفٹ بیکڈ پٹیٹوز بنانے کے لیے آپ کو چاہیے اسے بنانے کی ویدھی نوٹ کریں سکوپ کیے آلو کو ڈی فرائی کریں اب ایک برتر میں فیلیڈیلفیا چیز مارجرین اور شمنا ملچ لے اس میں نمک کارلی ملچ پیپرکا اور جیلی فلیکس ملائیں اس سٹفنگ کو آلو میں بھریں ایک بیکڈ ڈش کو گریس کریں اور اس میں سٹفٹ آلو رکھیں چڈار چیز اور جیلی فلیکس سے ٹاپنگ بنائیں دوستو ڈگری سیلسیس پر سات سے آٹھ منٹ تک آون میں بیک کریں پیاس کے لچوں کے ساتھ سرف کریں سٹف بیکڈ پتیٹوز